بڑی خبر مافیا تیگ کے گرگے خالد زفر پر ایڈی کا سکھن جا بانی لانڈنگ کے معاملے میں ایڈی خالد زفر پر سکھن جا کشے گی اور اتیگ کا قریبی مکہ رشتدار مکہ فائننسر ہے خالد زفر اور خالد زفر کے گھر سے ملے تھے زمین سے جڑے دستہ بیچ کروڑوں کے لیندین اور بینک سے جڑے دستہ بیچ بھی برامت ہوئے تھے بیان درج کرانے کے لیے ایڈی نے خالد کو نوٹس بھی جاری کیا تھا منی لانڈنگ کے معاملے میں شکن جا کسنی کی تیاری ہے ایڈی کی طرف سے نوٹس بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی خالد زفر کے طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا تو مافیا تیگ کے گرگے خالد زفر پر ایڈی شکن جا کسنی کی تیاری کری منی لانڈنگ کے معاملے میں ایڈی خالد زفر پر شکن جا کسنی کی اور اتیگ کا کافی قریبی اور فائننسر بتا جاتا ہے خالد زفر خالد زفر کے غر سے کئی زمین سے جڑے دستاویج بھی برامت کیے گئے تھے کروڑوں کے لیندین اور بینک سے جڑے دستاویج برامت کیے گئے تھے جن کے چھانبین کی گئے بیان درج کرانے کے لیے ایڈی نے خالد کو نوٹس بھی جاری کیا تھا ایڈی کے نوٹس کے بعد بھی خالد زفر بیان درج کرانے نہیں آیا اب خالد زفر پر منی لانڈرنگ کے معاملے میں ایڈی کے طرف سے شکنجا قصنی کی تیاری ہے اور پریاگراز سے ایک اور بڑی خبر مافیا تی کے بیٹوں کی دیمان منظور گرگے اساد کالیا کی بھی دیمان منظور ہوئی ہے پولس کو تینوں کی چودہ دن کی دیمان میری بیلڈر محمد بسلم سے رنگداری معاملے میں پوستاج کی جائے گی بیلڈر سے ایک کروڑ کی رنگداری کا کیس کیا تھا معاملے میں خلدہ بات آنے میں ریپورٹ لکھی گئی تھی تو اس وقت کی ایک اور بڑی خبر پریاگراز سے مافیا تی کے بیٹوں کی ریمان منظور ہو گئی ہے گرگے اساد کالیا کی بھی ریمان منظور ہوئی ہے پولس کو چودہ دن کی تینوں کی ریمان ملی ہے بیلڈر محمد مسلم سے رنگداری مانگنے کے معاملے میں پوستاج کی جائے بیلڈر سے ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی جس کے بعد بیلڈر نے خلدہ بات آنے میں ریپورٹ درج کر آئی تھی تو پریاگراز سے اس وقت کی بڑی خبر مافیا اتی کے بیٹے اور گرگے اساد کالیا کی ریمان پولس کو مل گئی ہے چودہ دن کی ریمان کی مزوری ملی ہے اب بیلڈر محمد مسلم سے رنگداری مانگنے کے معاملے میں ان تینوں سے پوستاج کی جائے رکھتے ہیں ہاں پر ایک چھوٹے سے برے کے لیے فورا نوٹیں گے